اور اب بات کریں گے ڈلی کے پور جل منتری کپل مشرا کی جو ایک بار پھر سے کیجریوال اور ان کی ٹیم پر نئے آروپوں اور خلاصوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے آئے آج کیا بم پھوڑا ہے انہوں نے دیکھیں آگے ڈلی سرکار میں جل منتری رہچوں کے کپل مشرا نے آج پھر کیجریوال سرکار پر ہمراہ کرتے ہوئے گھوٹالوں کا آروپ لگایا کپل مشرا نے کیجریوال سرکار پر تین سو کروڑ روپے کے دوا گھوٹالے سمیت تین بڑے گھوٹالوں کے آروپ لگائے ہیں کپل مشرا کا آروپ ہے کہ ڈینگو اور چکن گونیا کے نام پر کیجریوال نے دواب دے کر چھے مہینے کی دوایاں پہلے ہی خریدوائیں پھر ستیندر جین کے کہنے پر اسپتالوں کو دواب ڈال کر دوا لے جانے کے لیے کہا گیا لیکن اسپتالوں کو ان دواوں کی ضرورت نہیں تھی لہٰذا یہ دوایاں گودام میں ہی رہ گئی آپ نے تین سو کروڑ کی اترک دوایاں لے لی چھے مہینے کا سٹوک رکھ لیا آپ نے اس کے بعد آپ نے دواییوں کو بھی بڑھا دیا پہلے اگر آٹھ سو آنی تھی تو اب آپ نے چودہ سو دواییوں کو خریدنا شروع کر دیا اور آج آپ کے مکہ منتری جا کے بول رہے ہیں کہ اسپتالوں میں دوایاں نہیں ہیں یہ جنتا کی جان کے ساتھ کھیلنے والا اس سے بڑا گھوٹالا آس تک نہیں ہوا ہے سیدھے سیدھے جندگی بچانے والی دواییوں کا ایک گھوٹالا کر دیا گیا کپل مشرا نے کیجیوال سرکار پر ایمبولنس گھوٹالے کے بھی آرپ لگائے کپل مشرا کے مطابق ٹاٹا موٹرز کی طرف سے ایک ایمبولنس کے آٹھ لاکھ روپے بتائے گئے تھے بعد میں ایک ایمبولنس کی قریب دھائی لاکھ کی مشین جوڑی گئی اس طرح ایک ایمبولنس پر خرچ ہوا قریب سارے دس لاکھ لیکن ٹاٹا موٹرز کو 23 لاکھ روپے پر ایمبولنس کی پیمنٹ کی گئی اس کے علاوہ کپل مشرا نے یہ بھی آروپ لگایا کہ ناکابل لوگوں کو دلی کے سواست منتری ستیندر جین کے کہنے پر میٹیکل سپریٹینڈن بنائے گیا کپل مشرا کی مطابق ستیندر جین کے کہنے پر تیس میٹیکل سپریٹینڈن بنائے گئے اس پورے ماملے پر ابھی آم آدمی پارٹی کا پک سامنے نہیں آیا ہے